پھر اس مشاعری کی طرف چلتے ہیں اور ایک اور شاعر کو آواز دیتا ہوں اردو اور ہندی دونوں کا بڑا اچھا سنگم ہے جہاں پر اردو غزل پڑھی جاتی ہے وہیں پر ہندی کبھیتہ بھی پڑھی جاتی ہے آئیے ہندی کے ایک شاعر جناب ڈاکٹر ارن نشاہ صاحب ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں میں ان سے انروت کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کبتاؤں دوارہ اس میں ایک زندگی پیدا کریں منج کو پڑھرام کرتا ہوں آپ سبھی کو پڑھرام کرتا ہوں آہ میری گزل تجھے پیار دوں ایم ایل سی اشوک کمار سنگھ صاحب کو استقبال کر رہے ہیں مشاعرے میں آہ میری گزل تجھے پیار دوں نیا راگ دوں نیا ساج دوں آہ میری گزل تجھے پیار دوں نیا راگ دوں نیا ساج دوں ایک مکتہ کا اور سنانا چاہوں گا گیت تم کو کیا سناؤں سب ہردے کی پیر ہے گیت تم کو کیا سناؤں سب ہردے کی پیر ہے اسر دکھتا ہے نہیں شکے پھر بھیش میں نیر ہے آج کب کا آسرم تمسا ندی کا تیر ہے آج بھی تو کھینچ رہا کوئی دروپدی کا چیر ہے اس طرح کی زندگی بھی ہے کوئی کیا زندگی اس طرح کی زندگی بھی ہے کوئی کیا زندگی کر نہیں سکتا جب انتر نیر ہے کی چیر ہے تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں آنکھوں کو جو بھا گئی سورت تمہاری آنکھوں کو جو بھا گئی سورت تمہاری اس سے اب نہ دور ہونا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں جھیل سی گہری جو آنکھیں ہے تمہاری جھیل سی گہری جو آنکھیں ہے تمہاری اس میں اب میں ڈوب جانا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تم کو دل میں اب بسانا چاہتا ہوں ڈاکٹر ڈی ام مشرہ صاحب کا استقبال ہے اسٹیج پر دور ہم ہے پر نہ دوری ہے ہماری دور ہم ہے پر نہ دوری ہے ہماری صرف تم ہو جس کو دل سے چاہتا ہوں صرف تم ہو جس کو دل سے چاہتا ہوں ایک یا دو دن کا اپنا ساتھ نہ ہو میں تمہارا ساتھ پل پل چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں تم میری ہو آتما پرماتما بھی میں فقط تیرا سہارا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں میں تمہارا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں تم کو اب دل میں چھپانا چاہتا ہوں بحالتا ہوں بحالتا ہوں دل میں چھپانا چاہتا ہوں تم دل میں چاہتا ہوں مدد